میں نے آپ کو بتایا کہ دوہزار اٹھارہ دنیا کی تیسری اور آخری عالمی جنگ عظیم کے باقاعدہ آغاز کا سال ہوگا شام کے اندر جمع ہونے والی قوتیں اس چیز کی اکاسی کر رہی ہیں کہ دنیا تیسری اور آخری عالمی جنگ عظیم کی جانب گامزن ہو چکی ہے پاکستان میں لوگوں ان دماغوں کا مائن یہ نہیں ہے کہ کوئی فوج کشی ہوگی یاد رکھئے گا ریاستی جنگ کسی میں نہیں ہونی دنیا سے یہ جو ٹیررزم کا پورا کچھرہ اٹھا کے پاکستان کے اندر جمع کیا گیا ہے بلخصوص بلچستان میں اس میں چار طاقتوں کے چار دماغ ہیں ہمارے پڑوسی ملک کا دماغ ہے کہ پاکستان کے اس اقتصادی حب کو جس کا گوادر میگاہل سیٹی نام ہے اس کو بلوک کیا جائے بزاریہ دہشتگرد دوسری ایک عالمی طاقت کا یہ مائنڈ ہے کہ جو ایران سے پاکستان گیس پائپ لائن آ رہی ہے اس کو بلوک کر دیا جائے کیونکہ اس گوادر پورٹ کے بننے سے کس کو نقصان ہے اس کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حالی میں 75 بلین ڈالر ایک عرب ملک نے انڈیا کو دیا اور 44 بلین ڈالر کا مہاہدہ حالی میں انڈیا سے سعودی عرب نے کیا احمد آباد پورٹ بنانے کے لیے تو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ گوادر کا اصل مقابلہ چابہار نہیں ہے انڈیا کا احمد آباد پورٹ ہے جس کے اندر ترسیل بقاعدہ اس انداز سے کی جا رہی ہے اتنی قوت ورام کی جا رہی ہے کیش کی صورت میں کہ گوادر کسی صورت نہ بن سکے آئیڈیل پورٹ احمد آباد پورٹ ہو جائے یہ ایک سوپر جائن بننے کی جنگ ہے یہ گیس پائپ لائن جو پاکستان کے رستے چائنہ جانے چاہیے تھی اس کو بلوک کیا گیا کیونکہ چائنہ کو اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس پروڈیکشن کو کاؤس کو نیچے لانے کے لیے اپنی انڈرسٹری کو گیس پر ڈائیورٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر انڈرسٹریل زون بنانے کا مقصد یہی تھا کہ سپیر پارٹ شائنہ سے آتے اور اس کی مکمل اس کی جو تیاری ہے وہ گوادر میں ہونی تھی اور گوادر میں بننے والی اس انڈرسٹریل زون کی جو گیس کی بیک اپ ہے وہ یہ ایران گیس پائپ لائن تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈرسٹری بھی ڈیزائن تھی آئل ریفائنڈری جس میں چار لاکھ بیرل کا کروڈ آئل یومیا کی بنیاد پر دیا جانا تھا اور اس میں ایک لاکھ بیرل پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پر فری تھا تو جو اللہ تعالی نے آپ کو نعمت دی آپ وہ بھی نہ لے سکیں